موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور جس طرح میں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اٹھائیس جولائی کو آپ کے اور میرے چینل کے دو سال مکمل ہو جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس تاریخ تک مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ملیں خاص طور پر اگر مجھے ایک لاکھ سبسکرائبرز مل جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ پوشی کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی تک پاکستان اور یو اے ای میں مختلف حلقوں میں یہ بیعث جاری ہے کہ کیا پاکستان سے یو اے ای کے لیے فلائٹس کا سلسلہ یکم جولائی کو شروع ہوگا یا چھے جولائی کے بعد شروع ہوگا دوسری طرف کچھ ہلکے یہ دعوی بھی کر رہے ہیں کہ شاید یکم جولائی سے محدود پیمانے پر فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے اس حوالے سے میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے مختلف ائر لائنز ہے جن میں ایمریٹس ہے فلائٹ دبائی ہے ائر ریبیا ہے ائر بلو ہے پی آئی اے ہے تمام کی تمام ائر لائنز کے ذرائع یا ترجمانوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا آرڈر نوٹفکیشن یا اعلان آیا ہے کہ یکم جولائی سے فلائٹس شروع ہو سکتی ہیں البتہ یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک کے لیے فلائٹس بند کی جاتی ہیں اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور جب فلائٹس شروع کی جاتی ہیں تو اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے لاجسٹکس انوارڈ ہوتے ہیں اور اس کے پروٹوکول ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح آناؤنس کریں اور شام کو فلائٹس کینسل ہو جائیں یا جاری ہو جائیں اس کے لیے بقاعدہ بہت کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے گزشتہ روز گزشتہ شام بلکہ میں نے ایمرٹس ائر لائن سے رابطہ کیا ان کو میں نے ای میل کی اس ای میل کا جواب میرے پاس موجود ہے کہ ابھی تک ایمرٹس ائر لائن کے ترجمان ان کا جو پی آر آفیس ہے پبلک ریلیشن آفیس اس کے مطابق ابھی تک ان کے پاس ایسا کوئی حکم نامہ آرڈر نہیں آیا جس کے مطابق ان کو بتایا گیا ہو کہ یکم جولائی سے فلائٹس شروع کی جائیں اب میں سکرین پر آپ کو ایک ایمیج دکھا رہا ہوں اب وہ ایمیج کیا ہے ایمیج یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چار جولائی سنڈے منڈے پانچ جولائی کیوزڈے چھے جولائی لکھا ہوا ہے ناٹ اویلیبل ناٹ اویلیبل ناٹ اویلیبل ناٹ اویلیبل یہ اسلام آباد سے دبائی کی ایمرٹس کی فلائٹس کا یہ شیڈیول ہے وینسٹے دیکھیں جولائی اس میں لکھا ہوا ہے آگے بقاعدہ پاکستانی روپوں میں اس کی لکھا ہوا ہے جو کی قیمت ہے جو فیر ہے ٹکٹ کا انہتر ازار اٹھ سو دو پھر انہتر ازار اٹھ سو دو اگر اگلے دن واپسی ہے پھر اٹھتر ازار پانچ سو بتیس پھر تیہتر ازار اٹھ سو باون وغیرہ وغیرہ اس سے دیکھیں وینسٹے سے آگے تھرسٹے آٹھ جولائی یعنی جو مراد اور جمعہ نو جولائی اور دس جولائی ہفتہ یہ سارے دن آپ کو فلائٹس نظر آ رہی ہیں اسلامباد سے دبائی کے لیے اب اس ساری چیز کی روشنی میں یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی کوئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے ساتھ کوئی پروف ہو دلیل ہو ثبوت ہو مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ میرے چینل کو بڑی پذیرائی بخش دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں سوشل میڈیا پر جو افواس سازی میں ملوث ہیں اپنے ویوز کمانے کے لیے سبسکرائبرز لینے کے لیے جو بھی نام آپ اس کو دے دیں ان کے مطابق تو ہر دوسری دن فلائٹس کھل جاتی ہیں اور جبکہ ایسا ہے نہیں میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کل پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں نمائع کمی وقت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دس دن کے اندر اندر یا ایک ہفتے کے اندر اندر فلائٹس کھل سکتی ہیں میں جو اس وقت آپ سے جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ موجودہ وقت اس دن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوتا ہوں اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ سکرین شارٹ شیئر کیا ہے اس کے مطابق تو ساتھ جولائی سے فلائٹس شروع ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آن اویلیبل آن اویلیبل آن اویلیبل تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہی ہے کہ چھے جولائی تک کم از کم ایمریٹس نے پابندی آئیت کر رکھی ہے دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں گزشتہ رات ہی ملتان کے ائرپورٹ مینجر ہیں میرے دوست ہیں سید مبارک شاہ ملتان کے ائرپورٹ مینجر ان سے میری بات ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے ائر اربیا بھی آتی ہے یو اے ای سے فلائٹ اوبئی بھی آتی ہے اور ائر بلو بھی آ رہی ہے پی ای اے بھی آ رہی ہے اور ان کے مطابق یہ جو یو اے ای کی ائر لائنز ہیں وہاں سے دو ظاہر ہیں مسافر لے کر آتے ہیں وہ ان کے مطابق کی یو اے ای کی جو ائر لائنز ہیں وہ یہاں سے یعنی ملتان سے لاہور سے ملتان جاتا ہے فروزن میٹ لے کر جاتے ہیں اور اب عاموں کا سیزن شروع ہو گیا تو یہاں سے عام لے کر جاتی ہیں وہ فلائٹس کسی پیسنجر کو نہیں بٹھایا جاتا جہاز میں چاہے کتنا ہی سپیشل کیس کیوں نہ ہو اب یہ افنائے گرم ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ یکم جولائی سے خصوصی افراد یا خصوصی پرمیٹس یا خصوصی طور پر جن لوگوں کو اجازت دی جائے گی ان کے لیے فلائٹس اویلیبل ہوں گی اب ظاہر ہے فلائٹس پاکستان میں آ رہی ہیں تو یہاں سے واپس بھی جا رہی ہیں اگر واپس جا رہی ہیں خالی جا رہی ہیں کارگو لے کر جا رہی ہیں تو وہ سوائیاں یا پیسنجر بھی بٹھا سکتے ہیں مسافر بھی بٹھا سکتے ہیں اب یہ ساری صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جب بھی یو اے ای کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پاکستان سے پروازوں کا سلفلہ شروع کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کے لیے کم از کم کم از کم اٹھالیس گھنٹے اور زیادہ زیادہ بہتر گھنٹے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لیکن اٹھالیس گھنٹے کا وقت ضرور دیا جائے گا کہ ہم فلان طریق سے فلائٹس کھون رہے ہیں اس وقت جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں آج کے دن ابھی تک ایمرٹس جو ہے وہ ایون پانچ جولائی کی بکنگ بھی نہیں لے رہی اور چھے کی بھی نہیں لے رہی سات جولائی کو اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں پاکستان سے یہ جو میں نے آپ کو سکرین شاٹ دکھایا یہ اسلام باز سے لیکن اگر آپ سات جولائی کو جانا چاہیں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو بھی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں لیکن اگر فلائٹس دوبارہ اس میں تو سی کر دی جاتی ہے پابندی میں تو پھر ظاہر ہے آپ کے لئے مسئلہ ہوگا میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ جو بھی لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں وزٹ ویزے پر ریزدنس ویزے پر جنہوں نے ابھی تک اپنی ویکسینیشن پاکستان میں مکمل نہیں کروائی اس دوران وہ ویکسینیشن کا عمل مکمل کروا لیں اور اس کے بعد آپ کے لئے وہاں پر جا کر آسانگیاں ہوں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ